سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جرے لوگ آدھیں جو صادر رب ہے اللہ تعالی سومت تقامو اور پھر اس گلدو تے پکے راندھیں تَتَنَزَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةَ انہا دے واسطے اللہ تعالی دے فرشتے نازل ہوں دیں سبحان اللہ اللہ تخافو انہا واسطے کوئی خوف نہیں وَلَا تَخْزَلُوا اور انہا واسطے کوئی غامتِ غزن نہیں وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةَ اللہ تعالی انہا کو خوشخبری سوئے دے جنت دی اللہ تے کنتم تُوہ دون جہندہ رب تعالی نے پادا کی تا ہے نَخْنُوا عَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اے اللہ تعالی دے نیت بندے وَلِيُّ اُلَّا یعنی مددگار یا کاملین اے اوہن جڑے اللہ تعالی دے حکم دےنا دنیا تے آخر دے وے تورے مددگار ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَئِيْا اَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَنْدَعُونَ اے لوگ اپنے خواہشات نال نہیں بلکہ اللہ تعالی دے حکم دے نال ہمیشہ جنت جنات جنات سے محال اللہ اللہ تعالی دے ترفون انہ دی جنت دویج مہمانی یہ انہ آیات مبارکہ دا ترجمہ ہا حکم کی تاگئے میں کہ اے تقریب سرائی کی دویج کرو کیونکہ بہت سارے کچھ یوجیں بندے ہیں جڑے صحیح مانے مردگو نہیں سمجھ سکتے جنات میں قرآن شریف جنہیں جڑے آیات تلاوت کیتی ہیں انہوں دے بھی جو سو سنے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی توحید دے نال نال انہوں لوگوں دے ذکر بیان کیتا ہے کہ جڑے اللہ تعالی دے توحید دوتے ثابت کا دمران سکتے ہیں پہلی بات توحید اور توحید اتنی ضروری چیزیں اللہ تعالی نے قرآن شریف اج فرمائے میں شرکتو بغیر یک فرما دوں نزالک جے کو جا سا بخش لے سا مگر مشرکو نہ بخش لے سا سالے پیرہ دے گی ہوتا ہی کہاں ہوں رکھ شرکوں بدتوں اور ذرا کوٹ مٹھنا دے فرید دے جو فرمانے خدا ہکے 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 ہک دی دم دم سکے جڑھا ہکنوں لوں کا راکھے او کاف ہے جنہ لوگوں نے توحید دوتے ہیں ثابت قدمی دکھائیے انہوں کو دنیا دوتے بھی تھا رنگیں آخرت بچ بھی رنگیں آج جنہ لوگوں نے اور سے جنہ دے ذکر دی خاطر محفل پر پاک ہی کی گئی انہ لوگوں نے زندگی اللہ اللہ کرانے چکے آپ بھی اللہ اللہ کی تینے لوگوں کو بھی اللہ اللہ کرائیں نفی اس بات سمجھائیں پاس انفاظ سمجھائیں بیت دا مقصد کیا ہوں گئے اس واسطے بیت ہونی کی کہ آدمی مرشد کامل دے ذریعے خدا تعالیٰ ترستہ حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ تا فضل و کرم تُسا جس پیر دے مرید ہی بھی جس گتی دے مرید ہی بھی جس سید دے جس ولی دے مرید ہی بھی زیادہ تُو زیادہ فید حاصل کریں اگر پارے مرشد پاک مزار پر انوارے تو اخروی سندگی دے دنیاوی سندگی دے مقابلے جو زیادہ فید حاصل کریں دامن پھیلانے والے بڑھو ہاتھ دعا دے انہ دی تربارے تراز گھن والے بڑھو انشاءاللہ جو مقصود طلب دو سوائیہ بھی اولیاء کرام دا ذکر من افید کرنا یہ کوئی رسم و رواج نہیں بلکہ عبادہ تھی این سواب زیادہ تقر و قرآن شریف دے رب تعالی نے بلیاں تا ذکر بیان اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ جنہا لوگا ہاں کھے جو اللہ تعالی حک کے وحد الاشری کے اور اس گلدوتے پکے تھی گئے اس گلدوتو نہیں ہلے ثابت قدمی رکھائی نہیں اللہ تعالی فرمینا ہے نہ انہوں نے واسطے دنیا تے کوئی خوف ہے نہ آخرت میں جب بلکہ واب شروع بِالجَنَّةِ میں رب تعالی انہوں کو خوش خبری دینا جنہا تھی میں جنہا دیو انہوں کو بشارت دینا جنہا لوگا نے توحید دوتے ثابت قدمی رکھائی نہیں آکھینے جو رب وحد الاشری کے انہوں تا رسول پاک اللہ تعالی تا آخری تے سچا نبی اچھے کام کی تے نے آملو صالحات جو تے کام زن رہن انشاءاللہ انہا کو دنیا جیزا تے تے آخرتے جیزا تے دنیا دے اقتدار آدمی چیز ہے جہے کو بڑے شان نال پڑھیں دےو ہاراں تے پھلاں دے بھار پا میں دےو تے ڈو چار سالاں دے بعد فلاہ انہا کو جتیاں دے ہار پوا کے چا لہے دےو مگر خدا تعالی جے کو اقتدار دیتا ہے اللہ تعالی تا ولی بھٹی پرانی پھوڑی تے بیٹھائے تدی تے بیٹھائے مسلح تے بیٹھائے دنیا اتھنے دے قدم پہ چون دیے اگر دنیا دو تو بھرکہ پا گئے تا لوگ نہ دیا خاکہ پہ چون گئے شاید بیٹھائیں مشکل مکان دوتے اگر کوئی ایم پی اے یا وقت دائم میں نے کیوں نہ بیٹھا ہوئے ہا خدا گواہی ترم مجمع دیتری مخلوق ترے گناہا اے خواتین اے پرتدار بیویاں بالن چاہ کے آمان آلیاں میں رکھی ہیں دریار چھاکے صبحے شامے سردیے گرنیے دوسرا پیدل اپنے سواریاں تے یہ چار بندے غرض واسطے آمین ہا اپنے مقلب بھی خاطر کوئی خطلی کھا منا ہوئے ہا کوئی ٹیلی فون کروا منا ہوئے ہا مگر ای جگہ دوتے جہدے ہر پاسوں پانی تکلیف سردی آمان منجد پرابلم مگر اے اللہ والدی نظر پائی اللہ والدہ کو غلام بیٹھے رنگ لگا اے اے اقتدار دنیا تھا اے اقتدار دین تھا لوگ انہگانے کو نہیں سمجھتے بیچارے بیڈی میں پر پڑھان واسطے سکھتے ایم پی اے ایم اے بڑھا نوازتے سکھتے اقتدار کو بہت قریب دور اٹھائے الحمدللہ خیر بالعالمین مقریم دی بہت بڑی کرم نوازیے خواہش تے لالچ بھی ہیا آئی جو اقتدار دے مجھوانی کی ملک ہے اسلامی نظام کی کوشش کرے سنو اور خدا تعالیٰ دی کرم نوازیے اقتدار دے مجھوانی تے ہوئے تامن تاغدار نہیں تھی اخبار آتے تو سنونا لوگ انہیا لسٹہ لکھنے جنا گورمنٹ دے بقائے کے دن جنا گورمنٹ دے کرسے کھا دیں جنا گورمنٹ دے پیسے کو بیجا اصراف کی تے مگر اللہ تعالیٰ دی رحمت دے باوجود اگر اقتدار دو ہٹے ہیں ان عزت سے بیچ کمی نہیں تھی اضافات ہے صرف خواہش یہ ہے میں میری بھی راو تو ایک گال پیا سمجھے نا یہ دنیا دے اقتدار آر دی چیز بالکل آر دی چیز یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں اسمبلی دوٹی ہے جنہیں وزیر ہوندے جنہوں ہر وقت فوجتے فوس جنہ دے حفاظت پئی کرن دی ہو دیئے وہیں بیچارے کل ہوا دے پھر دیا ہوں دے انہوں کو سلام کوئی نہیں کرے اللہ تعالیٰ دا ولی قرآن فرمائے دے انہوں دے حفاظت اللہ تعالیٰ دے فریشتے کریں فریشتے حفاظت کریں ان اللہ تعالیٰ قانو ربنا اللہ ثم استقامو تتنزلو علیہم الملائکہ جنہے لوگ توحید تے کارباندیں اللہ تعالیٰ وحد لا شریک مندیں اللہ تعالیٰ فرمائے دے میں انہوں دے حفاظت حفاظت فریشتے نازل کریں اللہ اللہ اے جانی حفاظت فریشتے کریں انہوں کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں یہ دنیا دے عشق دے محبت دی بجائے یہ ہوئی اس میں پیدا کریں اس وچ رنگ کی اس وچ ایسا تھی اس وچ جرا خدا گواہ سٹیٹس دے مقام کے لساتے دے سکونے وہ دنیا تاریہ جنہے دنیا تاریہ جنہے دنیا تاریہ جنہے پریشانی ہیں دنیا تاریہ جنہے مسائل ہیں دنیا تاریہ تاریہ تا آدمی کہیں دی موت فوت دے نہیں پہت سنگدہ اتنا ہونے جنہے دے تے دین تاریہ دی اندار ایڈہ سکونے جو سبحان اللہ اللہ تعالیہ پاکان دی شان سنیان دی توفیقہ دا پر انہوں نے دنیا تاریہ نو ٹھوکر ماری مگر دنیا تاریہ تو مراد ہے نہیں کہ تو بسترے چاہ کے ملکے جو رکو نہ بیوی دا پتا تے نہ بچیا دا پتا نہ مال مویشی دا پتا تے نہ گھر دا پتا اسلام انہیں چیزیں دے خلاف میرے پاک پہ ہم بار دیا شادیاں بھی ہیں آپ دیا صحفزادیاں بھی ہیں آپ تجارت بھی کریں دے ہیں آپ غیر ملکی وفوت تے ڈیلیگیشنال ملاقات بھی کریں دے ہیں لوگان دے حق اللہ فیصلے بھی کریں دے ہیں امامت بھی فرمیں دے ہیں مگر سبحان اللہ آپ دی دین داری تے دنیا داری اسلام بھی این مطابق کریں دے ہیں شاید صلی اللہ اسلام بڑا سونا مزہ دوسرہ گھارے چڑھو پانچ وقت دی نماز پڑھو اٹھوی دیوار جامعے مسجد دیوچ آکے جمعہ پڑھو خدا تعالیٰ کو انہیں پہربانی کا دے ہیں شاید ورہ دل چاویہ جمعہ پڑھا نواز دے حسان پور دین پنا رحمت اللہ علیہ یا کہیں بھئی دربارتے نہ پہ پہنچ سکتے دھنڈا پانی ہو سی بیڑی نہ ہوئے ٹینس یہ آتا لگوانیے اللہ تعالیٰ جللہ شاہ لوگوں نے ایک فقیر کوئنے گھار پہ علاقج بھیجی جائے کوئی سیاست نہیں کرنی الیکشن نہیں لڑنا دین دی خاطر اسلام دی خاطر بے لوس بندہ آکے اللہ تعالیٰ دہنا خلاند کی تیس رابطالہ ہی تھی جنگہ لے جمنگل بڑھا مسلمانوں دین نال محبت تین بڑی آلش ہیں لوگ انہوں دنیا داری دہیترہ شوک اگنے دا موہ پانی پانی ہو گئے دے اقتدار دیا گالی دولت دیا گالی کوئی چیز نہیں ایران دے بادشاہ کول کتنا پیسہ ہا نہیں با کوئی پتہ ایران دے بادشاہ دے کول اکوی عرب ڈالا رہا ایک ڈالا رہی ویڑے پاکستان ایک ڈالا روپیہ انہوں دے کول ہاوے دی انہوں دی ٹیلٹ تکی خانہ جائے گا سریندن انگریزی ہے جائے گا ٹیلٹ سریندن سونے دی ہے ایران دے بادشاہ دی ایران دے بادشاہ دی سوجا سونے دے زیور کانی جرہی پائی دی سونے دے زیورات پہم پامان و توہین سبیدی ہے ایران دے بادشاہ دی بے کم سونے دے زیور و تھی رہی پہنی وہا دے سونے دے زیور پاما میرے بتھے دیتا ہوئی نے سونے دے زیور کانی جنہ پاما میرے کان دیتا ہوئی نے ہتھایز پاما میرے ہاتھ دیتا ہوئی نے پہرہیز پاما میرا پانو دیتا ہوئی نے سونے دو também ڈالا رہی جواندے موتی اپنی چوتی دیوچ پیدی آئی وہ ہی کانیج نہیں پیدی وہاں یہی ہے انسانیت کان کی تومین ہے میں انہی بڑی امیر شاہزادی ہو کے لکھا ڈالر دیوچی کانیج پا ہاں تو جو ہے نا بھائی دنیا سونے دریئے کھنواستے سکریمتی ہے تو آپ کو اگر پانچ تولے اگر سونا ملوانجے پتہ نہیں بیگم صاحب کتنی خوش ہوئی سی سا رانگ لاغ ویسی دوست بیٹھ جاتے ہیں رانگ لاغ ویسی باقی یقینہ رانگ لاغ ویسی مگر شہنشاہ ایران دیزوجہ جنرائے ملک کا فرا پہل بھی بڑھو دوسران جناب تاریخ بھی اتنی امیر کبیر شاہزادی کہ انہیں سونے دے زیور قد نان پاتے توہیل سمجھے بھی سونے دی تو لیٹرین بڑھوائی تھے دنیا داروں دنیا داروں دوتے ہٹھتے مزاگ کان دی خاتر تاؤں خاتوں انہیں سونے دی ٹیلنٹ بڑھوائی آئے ویسی کلو سونے دی لیٹرین آئیوں دی ویسی کلو سونہ اسے بڑے امیر ہی بے شہتوار ادارے جی روزیں ویسی کلو سونہ انہیں چٹی خانہ بڑھوائی ہے وہ توہین سے دی آئی سونے کو بچانب ہنے چاہ ہاتھ اچھ متز plastics ڈی اللہوں کو ڈی اللہ چا amban مم spend اکو ہنت عرف ڈالر ت strand چیک اللہاج دےמש سون کم اپنے ہدھ دے چھانے پنچ ہزار دی ریاست ایران دے بچانے انہیں چاہیiban rap ایران دی بعد ایران آنہ جاتے تکاہ ،پنچ ہزار مرد دی ریاست امریکع یہ جاتے تکاہی پنچ ہزار مرد دی ریاست بیرے سوڈے چاہی پنچ ہزار دی ریاست aceite ڈے چاہی پڑا ہے ہوئے آنس کہ اگر مشکل وقت آیا تھا زمین دے تلے جڑے مکان ہیں انہیں جوان کے پڑھا چک انسان قدرت نلاف تھی بھائی فرمایا اے مکان نہیں بچا سکتے چگیرہ نہیں بچا سکتیاں سونا نہیں بچا سکتا تیس ہزار مربع دنیاست نہیں بچا سکتی اکیس ہزار روپہ ڈالر دا چیک نہیں بچا سکتا جہ کو میں پکڑا او کو کوئی نہیں بچا سکیا اتنا دنیا درامیل شہنشاہ مسٹر تھی زمین کہ پیوارش تھی کہ تیار کوئی اپنے جاگئین ہے دوکا ستفان تھی زمین کچھ نہیں کچھ نہیں ہے پیسہ دوارے کول ہوئے لکھ روپیہ تو میرے ، تُسا رات کو ندر نہ کر سمسھ لکھ رفیہ توانی جیب وروجہ تو سکل ہے کوٹھا تکنمائی سمسھ لکھ رفیہ توانی جیب دے ہوئے تو سکل ہے سفر نہ کرے سوں معلوم ہے کہ پیسہ سکون فراہم نہیں کرے دا سکون تی بیش ہے فراہم یہ تب بائی سے بائی سے مصیبہ ہے تب جو ہے نا بھائی یہ تب مصیبہ تل سبا پہ ادنال کہنے سکون پائدہ تھی نے کہنے ہی نہ سوچیں پیسہ ہے مصیبہ تیج کام آسی کہنے ہی نہ سوچیں جو پیسہ ہے مشکل وقت تیج کام آسی مشکل وقت تیج پچام رلیوزار تو یہ دعا مانگ تے کو اللہ تعالی حاکم تے حکیم کو لو پچاوے اگر پیسے نال دنیا بچوے دے اگر پڑنے لوگاں دی یاری نال بادشاہ دے یاری نال لوگ بچوے دے شاید تو آرے ملک دا وزیر آدم کنے فاسی نہ چڑھ دا دنیا تے دئی قاتل چھوڑ دے نتے سے باکہ وہ شہنشان سے یہ فاسی چڑھ گیا جب دنیا تے بادشاہ چھوڑا منا لے ہن فلا ملک دا ستر میرا دوست دی فلا ملک دے ستر نے آکے خبردار اگر سا فتو کو فاسی لیتی اگر سا جیلی جو جاگر سوں اگر سا تیارہ پہ 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 جاگر سوں قدرت فرمائے دے کو میں پکنا نہیں کوئی بچوے دے جاگر لیے لفظوں تو مراد میرے کوئی شیاسی تقریر کرنا نہیں صرف رسمی دا تو آپ کو سمجھیں دا کہ جنہ خدا تعالی پکریں دے دیر نہیں اکونا سبحان اللہ اللہ دا فقیر ہے کوئی اندہ محافظ نہیں کوئی اندہ بارڈی گارڈ نہیں کوئی اندہ کانمین نہیں کوئی اندہ حفاظت گر والا نہیں دشمنہ دی یلغار اگر تھی گئی ہے خدا کواہے تلواریں نہیں چل سکتیاں فیر دے میں جو نکلے ہوئی ہیں گولیں ہی مستی ہوئی ہیں سارے آپ کو سبحان اللہ اللہ تعالی زاد تھی زکریہ علیہ السلام دے متعلق سا پڑھے نا کہ جناب زکریہ علیہ السلام آرے چریز گئے کیوں پرغمبارہا نبیہا جتنا شان سے آتا اتنا امتحان سے آتا ہے دشمنہ دا حملہ تھے شاہ اللہ انہیں درخت تک بناہنا چاں گنہ بہاتا ہے جنہیں بڑے درخت ہوں دے جنہیں پرانی عمر دے تھی انہیں درمیان دے کھول ہو گئے تھے تو جو ہے بھائی یہ درخت تک بناہنا چاں گنہ مخالف ہی اندہ زور تھی گئے اتنا نراز تھی کہ ہی کوئی نظری نامے ہا یہ درخت تک یقین کی تھی نبی ہو کے شان جو زیادہ امتحانی زیادہ ہیں اگر درخت تک یقین کی تھی ارینج کٹوا دے انہیں واقعات کے حالات دوسرہ سبق حضرت کرتا ہے دوسرہ دوسرہ مسلمان ہیں وعدہ سارا حقیقی وارث خالق مالک کونے اللہ 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 انہیں دے ساتھ یقین کر قرآن شریف جو بیاد ہے ولا تحضر ہو کوئی خوف نہیں قرآن غلط نہیں ہو جائے نہیں تھا کوئی خوف نہ آخرہ تھی کوئی خوف واب شروع بل جنہ جنہ تھی جینے خوشخبری ہو جیڑے توحید تھی کامل ثابت قدم رہیں جینا نبی سنے نال محبت رکھیے جینا ولی نال محبت رکھیے کہ پہلا پہلا مقام فنافی شیخ پھر دوسری منزل فنافی رسول پھر تیسرا مقام فنافی اللہ اب جو ہے نا بھائی کوئی بندہ مقام تھی نہیں چاہ سکتا بغیر بوڑی تھی بغیر سیڑھی تھی اس نے چڑھن واسدے بوڑی تھی سیڑھی تھی ضرورہ تھی خدا تعالی تھی دنبار اور انوار تھی پہنچن دے واسدے فلایت تھی سیڑھی تھی ضرورہ تھی جینا ولی کامل تھی بولا تھی ولی کامل تھی میں زمیدار اپنی زمین کو دیکھ کے اس زمین دے میجار دے مطابق فصل کارٹ کرے دائے زمین اچھی ہے تا طاقت والی چیز کارٹ کرو زمین دیت لیے تمزورے پانی دی کمیے تا عام فصل کارٹ کرو اتنا زیادہ طاقت والا فصل نہ تھی سی جی میں زمیدار اپنی زمین کو دیکھ ہے ولی کامل مرید دیدلالی زمین کو دیکھ کہ میرے مرید دیدلالی زمین کس کابلے گی اتنا کیا فصل کارٹ کرو اس زمزاد نے نفی اسپات تو جو زلدہ جبوتہ تھے انہیں پاس انفاس تا چلدہ چلدہ بڑے اعلی وظائق مرید دائے کرنگا پھر ولی کامل کو سرکار مدینہ دی خدمت ہو سرکار مدینہ دی خدمت ہو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انتے دلالی زمین تو تے ناظر را مت فرمے دے جس گسم دا پانی انتے دلالی زمین کو درکار ہوئے مگر کوئی منزل کوئی کامل تو کامل شاگر بغیر استاد تے منزل تے نہیں ہو کوئی کامل تو کامل ولی بغیر رہ بردے نہیں دعا فرماؤ کہ رہ بردے مجھے نہیں کامل لالتی پیر نا خدا گواہ پیر لالتی نہیں پیر پیر ہوئے روشن سبیر ہوئے وہ مرید کو لوگ پیسے دھنر نہیں یادا کچھ دے مانا رہا دب جو ہے نا دکیہ نا کےڑی پوری تھی اوکنے منگو جیکر شہنشاہ مگتے اگر سبحان اللہ خوندرہ قرآن شریف نا ہنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ولکم فی آما تشتہی انفسکم ولکم فی آما تشتہی انفسکم ولکم فی آما تدعون اولیاء کامل دور سے تو ساں واپس ویسو ملتان توں ڈی جی خان توں مظفرگر توں کروڑ توں تھال توں بیڑ توں توسے شریف توں دین پناہ کوٹ دوں توں لیا توں اوہ سارے بندی آئے بیٹھے بسج ویگانی اندی تے ہوٹال تے کہی ایسے بندی تو ہم مل سکتے کٹھا گیا ہمیں صوفر میں سور ساس ہے بیر سید محمد غلام اکبر شاہ سیب رنگین چاڑیئے سید فیدہ حسین شاہ سیب کو رنگینے اگر وہ اپنے مرشد ارس کی تے تے پڑا رنگ دھا سی تو ساییوے تھوڑے پڑے ہوئے دو جو ہے نا بھئی اوہ تعلیتے مسئلہ دیکھا رہے تھے بھوچان تے توسا سیر تے پکنے یار بچ سال دے بعد مولوی صاحب چینوی صاحب عذاب صاحب خلا مولوی صاحب خلا مولوی صاحب انہیں کوئے پوچھ ہوئے مسئلہ تا ناڑھا ہینا چنگا کی تے اور کیوے کروں یہاں ارس کیتھا لکھے کریں قرآن ہے بھائج پہنچے اچھا سننی کھانا پی مردے پیچھو خدا قواہِ غلاتے اللہ تعالی شہد دوارے مکام دے مطابق عزت سکیٹس دے مطابق اسا آج دوارے کو کھانا نکھوا سنگے ہو سکتے دوارے جڑے مکام دے عزم آتے شہد دوارے مطابق اسا تو آگو بہترین کرسہ تے سوفے سیٹھا تے شہد نبیل آسنگے ہو سکتے مگر کہیں بندے محسوس نہیں کیتا کوئی کھانا کھانا نہیں آیا یہ انہوں نے لوگاں بھی غلط ہے توجہ ہے نا بھائج کوئی آلی شان کالینہ تے پسٹیہ تے پلنگہ تے باہر نہیں آیا یہ تھی جڑے مقصد واسطے آئے ہیں خدا کرے وہ مشن پورا تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ اپنے طولت خانے میں جب ایٹھے ہیں نبی علیہ السلام نے ترہ دفع فرمایا وَالَيْكُمَ السَّلَامُ وَرْحَمَتُ اللَّهُ نامزہ جہ مطمہ بیٹھئے امم المومنین بیٹھئے مومن دی اممہ نے پوچھا کہ کوئی سلام دا جواب کی تیوے سلام کروالا تو کوئی نظر نہیں آیا سید المرسلین نے تاہیدار مدینہ نے فرمایا سو جہ مان کیا تاہ آواز نہیں سنی عرض کر دیا سہی میں کوئی آواز نہیں سنی آپ نے فرمایا آئی تو ترہ سال پہلے مرچا جا جا پھر تیار فلان جنگ دے اندر شہید دیا آجو دی روح جنتی جو گزر دی ہوئی مدینہ تیب آئی جو گزر دی ہوئی میں کو ترہ دفع سلام کی تیس مرچا جا جا میں نبی پاک نے چا جنے سلام کا ترہ دفع جواب تیم نیتا دیا روحا گھر واپس آن دیا اکو سبحان اللہ سجنہ دیا روحا سجنہ دے کول آن دیا آجو سجنہ دی روح جو آگے پہ دیکھیں یہ دو سے موجود ہیں محفل انات خانی ہے تقریرہ پہ یہ ہو جائے قرآن پہ پڑی دے لنگر پہ چل دے لیکن فرماؤ سجنہ دی روح فشت تھی کوئی سمجھو انبیڑا پاہ یہ بالکل سواب دیکھتا ہے یہ کوئی رسم و رواج نہیں اسا سنی لکیر دے فقیر نہیں سے یہ سنی سنائی گاہ دے یہ علماتی جماعتی یہ فضلاتی جماعتی یہ فقوحاتی جماعتی یہ اولیاتی جماعتی یہ جماعت محمد مصطفیٰ دی جماعتی سیدہ مرید کی مرد بات پلید بید کی مرد بات تیری قسمت جن کلاب رہی آیا تراظراتی میں مرشدہ کسور نفی مرشد دی دعا تیری موہدی آنے اگر پیدا سار بھی سرے پیدا سار سیدے چھوکیاں ہوگی انشاءاللہ مرشد دی دعا کوئی رنگ لگ ویسی پیدا ساری جار پرار کیا ہے مرشد دی دعا آئیے رحمت باڑھ کے تم آکڑیا پہیں ولی دی دعا چاہ سکتے اب جو ہے بھائی جا کرتا بھائی دے انتی دوائی دے مطابق عمل کریں دیو اب جو ہے نا بھائی ٹکیا جو لہ تو آپ کو بیتینیس چاہ خدا کا واہ ہے توڑی جو ترے فیدی آلیا انتا کو منہ کی دے تو ہیک گولی کھاو میں تو لہ گولیا کرے ہی نا کھاسے جو کھاسے چاہ بہتری بیماری تا سبا پڑھ پیسے سمجھوئے نا بھائی سہی تاگے منا نی چیز جاکٹر دیگار کو منہ چاہ یہ جسم دے حفاظت آتے فلی اللہ جڑے ہوندھ روحانی دعا امام کے بچاون والے مرشد دیگار دوتے عملکار انشاءاللہ بیڑا پار سبحان اللہ تیری عقیدے کبھو نراز نہ کیوائے باز لوگاں نے پیری مریدی کو مزاگ بنا دی تھا باز لوگاں نے پیری مریدی کو رسم بڑھا جاتے ہیں بہت اسو جائے مہنی کار پیرے جنہوں نے پتہ نہیں جو پیری مریدی مفہوم کیا ہے مقصد کیا ہے سبجھوئے نا بھائی اصل لوگاں تاہی کو رسم بڑھا جاتے ہیں لکھے نہیں کہ کامل ولی اللہ میں کوئی واقعہ سنایا یہ کہ لوگاں دی گل جڑی ہوگی اندھے جب بڑا اثر ہوگی پڑھیا نہیں میں سنی گل بیٹھا کرنا کہ قادم نے شوکا جناب خضر علیہ السلام دا مرید ہوتا آ لگا دریامہ دے وے چلے کٹا آج بھی سارے کبزال صاحب خضر علیہ السلام دے زیارت ہاں ڈریاج لگے گئے او دریائے جناب چلے کٹنڈا رہیا خضر علیہ السلام دے زیارت نہ تھی چنگلہ سے نکل گیا سمیہ کے پانگا نہندہ رہیا خضر علیہ السلام دے زیارت نہ تھی توجہ ہے سی بان اللہ مر گیا زندگی گزران کے آگے سیاہ سفید جی گہنے مرشد نش ملیا شاہ کی یوہا جو بیٹھ دی جناب خضر علیہ السلام دے بڑے بڑے کاملینہ دے گور گیا لوگاں اپنے پیران یا بڑیا تعریف آگی دیا ہر پتر اپنے پیو دی تعریف کریں دے ہر مرید اپنے پیر دی تعریف کریں دے ہر شگیرد اپنے استاد دی تعریف کریں دے ہر امت دی اپنے نبی دی تعریف تو سمجھو اسرائیل دے یہودی موسیٰ قلیم اللہ دے تعریف ہم بیٹھے کریں دے انگریز عیسیٰ علیہ السلام دے تعریف ہم بیٹھے کریں دے تو ان تی چھے کے سونے محمد دے تعریف ہم بیٹھے جناب والا اس بندے دی تحقیق دی اندر تراش دی اندر تجسوس دی اندر سندگی گزر گئی ہے مگر جناب خضر علیہ السلام دی ملاقات نہیں تھی ہر بندے نے اپنے اپنے پیران یا تعریف ہم کی دیاں بڑے بڑے پیران دے فقیران دے آستانے دے گیا مگر دل کی تھا ہی نہیں وی دا پکا خیال اس جو مرید تھی سندگینا پہ خضر علیہ السلام دا رات تھی گئی ایسے دوستی دی اندر مسجد آئی توجہ ہے بھائی مسجد دے ویچھ اللہ اللہ کرنے دا رہے نمازی جماعت والے مل گئے بندہ بڑا بزرگ نیک ملوم ہونے سنا کہتا مرید ہے جتھو ہیں ادھے یار نراض نہ تھی وہ میں جاتک دے پیران کہنا مرید نے کیا مری خیش ہے جناب خضر علیہ السلام دا مرید تھی سا توجہ ہے خضر علیہ السلام دے بیتی انہیں بھی آگئی پیر دے کتھو ملے خضر نمازی ہیں سیانے بندیانونا کے میاں تو بڑا اچھا بننے سالی سلاما زندگی گزر گئی ہے زندگی دیوان سریف دیوان سفید ہو گئے میری مران کے قریبے خضر علیہ السلام نہیں ملیا جناب بس آج گر مکے نا مسجد دے بیٹھا یہ نہ پندہ مسجد دے پہلے آجاسی نا بسوں گا اسے محلے دے اندر اسے شہر دے اندر جنابے والا چوری ہوں دیئے لوگ نے چور چور کی تا چور نو کوئی جگہ نہیں ملی توڑ کے مسجد دے اندر آگے تروازہ کھول کیا دے میں چور ہوں یار میربانی کرو میں نو پناہ چاڑے ہو یہ جوان جو ٹھے جنابے والا جلدی جلدی انہیں پہوں پکڑ گئے میربانی کر میں نو مرید کر پیت کر وہاں دے خدا دے بندہ میں تا چوراں میں تا پناہ کرنواز دے خدا دے دھارے چاہیں کوئی عمل نہیں کوئی وظیفہ نہیں میربانی کر میری جان چھوڑ چھوڑ کر میں تا پچھوں بندے آوئین یہاں دے نہیں جناب دے میرا مرشد میں نو مرید چاں بنا وہ کوئی جان دی پہی پہی ہے سوچھو ایسے ہی یہاں دے میں نو مرید بنا وہاں دے زیم میربانی کر میں توبہ کرنواز مسید کرے ہی نہ آسا میں کوئی پتہ کوئی نہ تو بیٹھے دیا جان چھوڑ میں کنی بے پاسے بے نا لوگ جاگ پہیں میں دے چوری تا راز کھول گئے میں بچڑا نہیں وہاں دے سے ہی مہربانی کر میں نہیں تا کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں بیت نہ کر رہے ہیں جوان بیت ہو گئے بیت ہو من دے بات نماز تحجد دے نمازی آمن لگے نماز تحجد رال مسجد آباد ہو گئی سمجھان دی پہی ہے سبحان اللہ انہیں نماز تحجد گزانے دے اندر جناب خضر علیہ السلام بھی آگئے سارے لوگ اٹھیں جو انہوں کو ملان پائے گئے سبحان اللہ کوئی ہاتھ پہ چمڑے کوئی پاؤں پہ چمڑے کوئی کنڈ کو ہاتھ لا کے زیارت پہ کریں دے سلام پہ کریں دے انہیں قدم بوسی تست بوسی سبحان اللہ بیلان ہو گئے جناب خضر علیہ السلام آگئے سارے مسجد نمازی ایک ایک دو دو تھی کہ انہوں ملدے پہن مگر جوان کونے دے اندر چونڈ دے اندر سفیدریش کو ڈھا بزرگ بیٹھا ہے ملاقات دے بعد انہیں پوچھا ہے کونے سبحان اللہ انہیں جناب میں بھی اللہ دا بندہ انہیں فرمائے میں جو خضر علیہ السلام آہ میری ملاقات تُو نے بھی کی تھی ساری زندگی میری ملاقات کی تے دو آئیں مگدہ رہیں چلے کٹے نہ رہے گئیں نمازہ پڑھ دا رہے گئیں وظیفے کریں نہ رہے گئیں دیاویں کھڑو کئی باتا کی تے نہیں دیبیاں تے بانگا کھانی میری ملاقات نہیں تھی ہون میں خضر علیہ السلام آگیا ساری دنیا ملی ہے تُو میں انہیں ملیا ہاتھ جوڑ کے اٹھے گیا دے جناب والا میں جاندہ مرید تھی انہیں تھی گیاں اگر چند لمحے تُو پہلے یہاں میں آتا میں شہد ہوئیں یہاں میں ہونتاں جنوں ہاتھ ریمنا ہاتھ ہکاں ہکنو ڈے چو کیاں میرا ہاتھ فارغ نہیں جانتے رہے نال ملاواں میں فیضر علیہ السلام آہ تُو کمال پیا کرنے ہوئے تادمی چور مسجدیں چاہے تو انہیں مرید ہوگئے مہربانی کر تُو مگر خضر علیہ السلام مہربانی کر تُو مگر خضر علیہ السلام مہربانی کر تُو مگر کچھ موافضہ نہیں ہونا چاہے جو ساری زندگی میں تر ایس جج گزاری ہیں تُو اتنی مہربانی کرچا تُو دعا مگ جا جو اللہ تعالیٰ ہوں مرشد کو اندائر چلے گئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ورنہ فیض چلی تھی ہوں ہم میں تھی آکار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد ہکھ اکو سبحان اللہ کچھا نہ بڑھ پکتا پاکتا عقیدہ رکھ انشاءاللہ تنو اپنے مرشد دیگو ہوتو ہر چاہے مل سا سبحان اللہ ہاری استاد مہترامین حضرت صاحب دیوی استاد ہیں اور نا غلام یاسین صاحب نوری وہ بندہ وقت آبدالی حضرت پیر عبدالرحمان رحمت اللہ علیہ نے زیارت کرنا انہوں نے ایک دوست تھا پاکستان دیویج جتنے پیر ہیں سب تو زیادہ قرابت رشتے دیویج حضرت پیر عبدالرحمان رحمت اللہ علیہ دی جتنی حضور پاک نالے اتنی بوڑ تیسے دیں تریجہ رشتہ حضرت پیر عبدالرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا حضور پاک کی ذات عالمی ہے حضرت پیر عبدالرحمان حضرت پیر عبدالرحمان لاہور تاتا والی حضرت سلطان باؤ صاحب اتنا چلے کٹے پانی بھرینے جنا پانی بھرینے عجونہ دے غلامہ سبہان اللہ اتنا کامل اکمل ولی اور اتنا ایک صاحب دید صاحب علم بندہ میں پوچھا سائیں ساپیر عبدالرحمان اپنے دوست قریشیس ایبتو ملان میں دیو تربار کے وین دیو سنیں جو آپ تابعین وقت دے بڑا اچھا شانے فرمائنے سائیں سرکار دے فرمان دے مطابق میں ویندہ فاتحہ پڑھ کے فاتحہ پڑھ دہا چا کیوں جو میں کم اپنے مرشد حضرت نور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے بوہتو ہر شئے ملنی ہے انتا بوہت چھوڑ کے غیرہ دے کول ونیا مد ایمان کمزور سوچ اپنی 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 جو ہے نا بھائی مخبت نالا تو سبحان اللہ جہندی سوہیں توٹی چاہیں جہندی سوہیں سواری چاہیں جہندہ سونا روضہ چاہیں جہندہ جبے کبے کے ساوے کپڑے چاہیں دے بس دوارے مو پانی پانی خدا تعالیٰ کلو مانگ اللہ تعالیٰ اوزہا تھی میں تب وہ آپ نے اپنے کوٹ کے نہیں با سکتے تب وہ آپ نے سوارے نہیں کھا نہیں با سکتے تب وہ آپ نے کامل ولی مرشد تاہیز 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 تہیرے دھولا ہمیں یہ نے پڑھ ہویا کہ انہاں میں تہیرے والدہ نے چیرے شعور کو انہاں مگر تنی قسمت جو چنگی ہے تب وہ مرشد چنگیں مہتا ہے آقو سبحان اللہ انہا رنگا کھنے کے نہ پھولے انشاء اللہ تنی مرشد رنگ لہا سکتا ہے آقو سبحان اللہ میں کل را ٹی وی دوتے خبریں پہ سوندہ ہم گل بڑی ایجاد آئیے چنگی مہتون کوشش کریں نا کہ سینس دی ترقی دی بچو جوانا کو سمجھا منواد دے جوئی اچھی گل سمجھا مندی تب جو ہے آم اللہ انہاں ملودی دا ملود سونے ہم کبالی دی کبالی سونے ہم حضرت سہدو اور دوتے میری میلی تنی رنگ دے دنے تھی خیال آن تھا کہ ولی ایک کامل تیوے رنگ دے تو جو ہے کہ جینا ٹی وی پوریٹھے پہلے ہاں ٹی وی بھلائے دے بعد انہوں نے آکے دی سہبن سابق ہے میں نے ہن یہ ٹی وی ہٹا دنے تو بھی ہاں ٹی وی آگے کلہ ٹی وی یا کو رنگیر ٹی وی سرے دے تو جو ہے سینس میں جو رٹھا ہوں ٹی وی کو اللہ جاہر دے تصویر آؤوے ہاں شکل آؤوے ہاں فنکار ہوئے ہاں آرٹسٹ ہوئے ہاں انہوں رنگین ٹی وی دے وی انہوں نے رنگوی رنگین بڑھ گئے تو میں سوچے ایک چھوٹے جھے بھوشٹر دی تاکہ دےنا یہ تصویر آنچے رنگین گئی ہیں رنگیج گئی ہیں تو مرشے دے کاملی اپنے مروید کوئی میں رنگ سکتے تارا تنگویر تارا تنگویر تارا تنگویر تارا تنگویر اللہ تعالی جللہ شان انہیں بڑیاں رحمتہ کی نبی پاک دی اظمہ تجا گر تھی گئی ہے اگر ٹیلی فون ہاں ٹیلی فون ٹیلی فون ٹیلی فون ٹیلی فون ٹھیک ٹیلی فون ٹیلی فون ٹیلی فون ہے اگر ٹیلی فون ہے طرح سے سب آواز سن دے ہیں ٹیلی فون ٹیلی فون کڑھدیش اللہ اللہ یہ ٹیلی فون لندہ کے امریکہ اچھا آگئے ہوتے ہیں اگر ٹی وی تے اٹھتے فن کارند یا شکلہ نظر آسکتی ہیں فلیت پاک نبی بھی اپنے اونٹا کو دبرہ سونے یا یکلہ بھی کہا بڑا سونا مذہبت ہے بڑے سچے امام ان ترے مذہبتے لوگ ترے مذہبتے ہٹ کریں تنقید کریں خدا دا واسطہی مذہبتہ شعور پیدا کر شرافت ساتھ جیدی ہاتھ ہوں دیئے اپنا سبحان اللہ تحب اللہ تعالیٰ پیر اتا کیتن جڑا پیر اکبر امام اتا کیتن جڑا امام اکبر امام اعظم اعظم دا مانا بڑا اکبر دا مانا بڑا امام امام اعظم کئی کے لوگ آگئے ہیں سید مرید تنویت ہے سید امام تنویت بنے جافر صادق دا دوسرا امام بنوا جافر صادق جو سنا سید دے پیا سید کو چھوڑ کے انتی دے پیچھو لگ گئے ہو تب جو ہے کمجاندی پہ یہ نا سائیں میرے بھرابو ایک پہلی گال تہے ہے پہلی گال یہی ہوئے کہ جلی اللہ تعالیٰ دی اتائے وہ امومی رب تعالیٰ جہند اتراضی تھی وہ سید ہوئے بھم غیر سید ہوئے وہ دی تازی میں لاتے گئے جہندے جڑے ولی سید تلے تُسا بیٹھو بیٹھا لی ہو اندر آئے حضرت شاہ سلیمان یہ سابتہ اے پتھان مگر راضی اے رب رہا کون دی گال نہیں حافظ جمال سابتہ کبھار پہلے نبی دیال حضرت بلال ابشری سید نہیں آدم علیہ السلام تُلائے کہ میرے پاک پیغمبر تہیں بغیر سنے نبی علیہ السلام دے اللہ کہوائے کوئی نبی سید نہیں کوئی رسول سید نہیں کوئی صاحب کتاب سید نہیں لوگ آدھل سید تو بغیر نہیں مرنا چاہتا دینے مطلب ہے وہاں تو کوئی نبی کوئی نہیں مرنے دے جو کوئی نبی سید نہیں کوئی نبی سید نہیں سید صرف میرے نبی سبحان اللہ اتنا پڑھتے قرآن قدوہ کو بتا لیں آگونا سبحان اللہ سبحان اللہ نینے بہتا کوئی شاکری جو حضرت امام آزم نصف کے سید تا نہیں مگر خدا گوائے جڑیوں جوان سیدہ دی اکلامی کیتی ہے وہاں کو پتا ہونا چاہی دے جناب امام آدم مریدن شکردن جافر صادق دے رحمت اللہ سارے آپ کو رحمت اللہ رحمت اللہ مرے خیالے اور تقریر بند تھی منی چاہیے دینا بھئی کہ بہن سارے رکھ کے آنے پہنے دل پر خوش پیاتی دے سال دی تحجد دا سوا دو ہزار پانچ سو پچمنچہ مردبہ درود شریف تاج دا سوا درود اکبر دا سوا پندرہ مردبہ دعا گنجل دم ارش دا سوا پندرہ دفعہ سورہ یاسنگ سال دا سوا اور درود شریف کلمہ شریف بے شمار کلمہ دا سوا امان اللہ کارلوی ترسل اللہ تعالیٰ سبول فرما بے مرشت نیاز اللہ دے شکمنا چونبائے ساتھ نہیں جین دے رہا سورہ ترامان سورہ یاسنگ دے بے شمار پڑھ دا سوا قبل تو شکریہ جناب انشاءاللہ زندگی ساتھ جزا پتا نہیں دوسرہ آپ نے بچوں کے ساتھ نہیں جین دے رہا سو اگلے سال جنر آوائے مرشد ختم میں میہ ربانی کرا ہے زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھ کے آوائے ختم پڑھ کے آوائے درود شریف پڑھ کے آوائے غزیفے پڑھ کے آوائے تحجدہ سوا پین کے آوائے انشاءاللہ مرشد دیروہ دوارے اترا رہے اے نظرانی کچھ نہیں اے نظرانی کھینکی آیا کر جنرال مرشد دکبر ہی چھڑھ رہے محبت دینا اللہ کیا مسئلہ کیا ہوندہ توانو یاد ہے کچھ ختم قرآن سے حساب قرآن سے بھی طرف قبل تو جمعیہ الحمدللہ اچھے مرید بڑھو سورہ یوسف یاسنگت صاحب نوجوان بچے نہیں کروں قبل تو اچھا بھائی ہونے اس طرح کرو توسا جتنے دوست کلام پیش کرنی ہے ختم جرولے پڑھ سوں تہم بلے انشاءاللہ تو اگلو میں ٹائم دیسا سارے توسا کلام دا سواب پیش کر رہے تے قرآن شریف دے میں چاندے نیکی لوگ کے سمدے سرم غرالانی جا ایک نیکی ہوئے جیدی ظاہر کرو ایک نیکی ہے جوڑی چھوکے کرو اس طرح دی تُسا کلام جو پیش کرے سو ان دا مقصد نمبر بڑھاوان نہیں ماتا کوئی آکھن تبجھوئے لے بھائی کہ جناب یہ کیا شروع کریں یہ سراب ہے مرشتی حضوری ہے لوگان دے میں شوق تے جذبہ پیدا تھی اللہ تعالی رنگ کلے سوال دی تہجہ دا سوال الحمدلہ اللہ تعالی رنگ کتنی اللہ دی کرم نوازیے توانی علاقے دے جتا تے بہاتیاں تے ساتھے لوگان تے پٹھ کے بدھنا لے آتے چادریاں پاہونا لے آتے جنہاں پھر دیاں کو توانی پر ہیتنے آمن پسند کریں دا جنہاں بزرگان دی گالنوں تو پسند رہے کریں دا انہاں دی تہجوتی نماتا نتیجہ جو تاہرے وصیب تے رہاں دینامت پڑی گئے تھوڑی رحمتے جو وی ہی بندے اللہ دے حکم در آل کہ نہیں ہیک بندہ ہی نہ آگیا تے وی ہی بندے نبی پاک تے روزے تے عمرہ ہی کر رہے تے سلام ہی پیش کر رہا تے سارے وصیب کی تے دعائی بڑے مددے اگنہ سبحان اللہ اللہ تعالی راضی تھی انشاءاللہ مزید ترقیہ آسن جناب امام آدم شگردن حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی رضی سید سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بزرگ دی طرف ہوں سال دا قرورت قوسر دے پڑھے رسوا سبحان اللہ نبی علم بی آفر میں نے جرا بندہ اشاہ دی نماز دے بعد ایک سو اکی دفعہ سورت دے قوسر پڑھے اوالا آخر دروش شریف پڑھے اتنے تے موت نہ آسی جی تے میرے پاک میں پاک پیغمبر دی زیارت نہ کرے سی سبحان اللہ بڑی برکتہ لی سورت سورت قوسر نبی پاک دے سیفزاد دے بھی سال دے بعد نازل تھے یہ چھوٹی سورت مگر برکت زیادہ اِنَّا تو اِنَا کَلْ قَوْزَر فَسُلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا چَانِيَا كَبْوَا لَبْتَانِ تب جو ہے بھائی جناب امام آزم شگرد جعفر صادق مرید وی سار حضرت امام آزم پڑھتے رہے ہیں حضرت صادق بیٹے جاؤ فلا چیز اٹھا کے لے آؤ سمجھے نا بھائی سبحان اللہ جاؤ فرمائنے 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 فلانی چیز چاوا جنہا حضرت صاحبہ گل کی تھی حضرت امام آزم کھڑھتے رہے گئے بات فرمائنے جاؤ بیٹے فلانی شاہ چاوا بات بھی حضرت امام آزم کھڑھتے رہے گئے تیسری دفعہ آپ نے ذرا جذباتی رنگج فرمائے بیٹا شاگرد دیکھو میں امام جافر ساتھ ایک ترین دفعات ہے پنج سیلانی شاہ چاوا نے کھڑے تھی ہاتھ بات کی گئی گردن چھوکا آ کے سوچوئے نا بھائی سنو اپنے امام ایلے سنت امام دشان سنو جناب امام آزم علیہ السلام دیکھیں چون جو آگئی ہیں حضور استاد مہترم رات گی نہ کرو میں نے پتہ نہیں جڑی چیز چاہو نہیں کتھے پہ یہ حضور میں نے پتہ نہیں اگر پتہ ہوں دا میں پہلے ہکم نیتہ مل کر آمان یا جاہاں مہاں فرمائے نہیں امام آزم بڑے افسوس دی بات سامنے دروازے دے منڈیر دوتے لنٹر دوتے شیر دوتے پھئیے فیلانی چیز بیس سال تھی انتروں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کہو آئے دنیا والوں میں ناچی سیادہ سٹید رسول تے بیٹا قرآن میرے سامنے پہ اہل سنت امام امام آزم دیا کھین چو ہنچوں آگئے ہیں رو کے فرمائے نہیں ادرات بیس سال تھی گئے میں جناب دی غلامی کھڑا کرنا علم کھڑا پڑ دا سواق پڑا پڑ دا میں نوں قصہ میں اپنے پروردی گار دی اے سیدہ دا گارے بیس سال تھی گئے سیدہ دیا حویلیاں گھن میں نظر اٹھا کے کہ رہی نہیں نہیں امام آزم دوتے ہٹ کرنا رہا تھا مجاہ دن آئی آزمی آئے آزمی آج امام آزمین مجاہ دن آزمی آئے محلے دن آزمی آئے جگہ دن آزمی آئے چاری سال اشاد بزنال صبح دی نماز مردنا لگوا آہا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہ لوگ کرنے دو تیتراز انہوں کو کیا پتہ ہیں آہا سمجھانی آئی پھئی یہ نا بھائی آہا بطی بجھاری نے دروازہ باندھ کر رہے ہیں نوستاز حیب تب جو ہے آہا تے والا صبح تے وزن اون وزن آل صبح دی نماز پرہیں دیکھا تھا ہی کرنا کیا آہا امام ابو یوسف رحمت اللہ اللہ فرمیدن میں جو دروازے دے شگاہ پیچھو جو ٹھائم بطی بجھاری تینے مگر دن والا بلپ جگہ لیتے نہیں آہا آہا نماز نہیں تی کھڑے جوان کامتے دو مو پکڑ کے داری پکڑ کے روندہ کھڑے صحیح فنسید کی داری مبارک کھڑے رو کے کھڑے دیر مولا گر امام عظم دی عمل تیری تربات پر انوار دی اندر منظور نہیں میر بانی کریں میں کوئی قیامت دیر مار اندھا اٹھاویں جو تیری مخلوق دیسانے شرم سار نتلیمہ اے دل اے تیرے خوف خدا والا بندہ تب جو ہے نا بھائی سارا اللہ سارا اللہ میں نے بھائیوں میں کوئی گار دے سامنکہ نصب دل حاظنال الحمدللہ رب العالمین اگر کھا میں یہ قابل نہیں نصب حضرت حضرت جعفر صادق ساداالتا تب جو ہے حضرت جعفر صادق سمیڑی آواز دی پہی تھی علما بیٹھے اے ہزاراتہ مجمعی کوئی بندہ امام جعفر صادق لکھی ہوئی سا کو فکہ چری کھاوے تب جو ہے بھائی امام جافر صادق نے اپنے ہاتھنا کوئی فقہ نہیں بڑھائی اپنے ہاتھنا کوئی فقہ نہیں لکھی لہذا فقہ امام سبحان اللہ تاکہ ہر کہیں دے مرتبے اپنے اپنے مقام اپنے اپنے اوتے اوہ ہر چیز اپنے اپنے اوہ سائنہ پاکا پہ ہمراکو اینے منہ دے ہیں جو قرآن دے سپاریاں کو سڑا کی تا غلیاں تے اہل بیت مطلقی میں جی میں قرآن دے سپارے کے جو میں کہیں سپارے کو گھاٹ وقت نہیں آگ سکتے امیاس سینہ کو گھاٹ وقت نہیں آگ سکتے مگر امامہ تے فقہ تا بادشاہ سراج و منیر جرائے جب نبی فرمائے میری امتہ سراج امتی میری امتہ جرائے سجھے اوہ امام آزان یہ تو پتہ ہونے چاہتے ہیں جار میاں لے پیر صاحبن جار میاں لے پیر اگر کوئی صاحب ناعت پر دے بہن گیار میاں لے دی جو ہے نا بھائی گیار میاں لے پیر کو یار دیو نا گیار میاں لے پیر کو یار دیو نا بچہ جان دیو کیا ہے بچہ پہل ناعت چل میں رہا سیاہ اللہ کئی بندے آسین جو بچہ یار دیو بگر اللہ دیو بھرمانی ہے بل پر سیٹ بیٹھے ہو بڑے حاضر جواب ہو بڑے ایکسپارٹ آدمی ہو ٹھیک سا جواب دیتا ہے اے جرے یار یار پیر ہیں نا سی انہ تا شوکی ہو ہا جو میں امام آزم تا پیروکار بڑا اے عالم ہے تے عالم دا اے عالم بیٹھے اے او ولی بیٹھے ہیں تھے جنہ دی صدقی علماء دی خدمت گزری ہے الحمدللہ انہوں کو لو پچھو تسا حضرت غوث پاک تا شوک ہا جو میں امام آزم تا پیروکار بڑا امام آزم آپ کو پہلے دے کوئی سنتے بیٹھے ہو رہا بھائی مگر حضرت امام آمد بن ہمبل نے حضور پاک کی خدمت جات چاہیتا یا رسول اللہ مہربانی کارا پڑا یہ ہو بچڑا تھا بھائی پوچھا دے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت پاک نے غوث والا عظم کو فرمایا کہ تو امام آمد ہمبل تھا پیروکار بڑا کیوں جو انترخواست نہیں دیتی ہے کہ یہ ہو بچڑا میں پوچھا دے مند کہیتا ہے حضرت غوث پاک ہمبلی ہے سبحان اللہ مگر جڑے والے آپ انہوں نے تکلیف کی دینے فرمایا نے اسے دلتا میں نہیں میں چاندہ جو میں امام آدم دا پیروکار ہوں مگر حکم جو دورا تھی گئے اس حکم دورا تھی گئے سبحان اللہ پردے دیوے جگریبیان کر دیتے ہیں جو دلے جو محبہ تھا کہ حکم دی تامیلی کر دیتے ہیں سبحان اللہ امام میں انہا اجرا سمجھو انہا وزیہ دا بڑنچہ شان ہے کہ سید العومی آ سبحان اللہ اور جناب وہاں کو صرف ایک مسئلہ جناب شاہ سے فرمائے بات بدھائی ہوئے لوگوں کو سمجھاؤ جو قرآن شریف دی محبت کے لیے محبت جتنے ولی بڑھیں تا قرآن شریف پڑھیں پڑھانے پڑھیں قرآن نہ لے دی محبت آنے جو جب بھی گھنٹے آ جو نہ دیا مزار آتے قرآن کیا پڑھیں ولی دی پہچان ہی آئے ولی دی پہچان ہی آئے اگر ولی دی پہچان کرنا چاہو تبجھو ہے نا بھئی بعض لوگ دنیا دو دے اپنی دنیا تاریخ کچھ اپنے کامان دی کوشش کریں دے انہوں نے مرید انہوں نے خلیصے زندہ بات دی آتے ہو سن تبجھو ہے سن مڑے لمبے چبے کبے کبے پائی بدے ہوتے ہیں یہ ہے وہ ہے مگر ولی ہوئے سلطان اللہ نے پھر محبت کو فکرہ کلاں کتاب دے اندر لکھتے ہیں ولی ہوئے کہ جانے مرل کے بعد یعنی مدارت قرآن کیا بڑھتے ہیں سارے آپ کو سلطان اللہ سلطان اللہ سلطان اللہ جناب یہیں قرآن اور محبت لاؤ تواری کو رو پجھنے اللہ بہن دی بندیاں کو لوگ مانکے بندے دی پوری نہیں تھی بھوکنے مانگنے جاکن شہر شاہر سچی گالے نہ میں غریبا نہ میں مرشد صرف اتنی مہربانی کرو کہ اپنے بچے بڑھا مانواز کے اتار سے پھیلے عالم بن سن حافظ بن سن نمی خوش خبری شاہر سبب کو فرمائے عقبری صاحب نے کہ میں احتمام کی تھی اگلے دین نمے سال کنے شیوال کنے اسلامی سال دینی مدارس درس شیوال کنے جنگوی دے مہربان کنے بات انشاءاللہ عالمی آوے سی جو درس نظامی کتابیں پڑھے سی فارسی پڑھے سی اللہ تے حکم ناز دعا مگا ہے فیلحال موقوف تھے موقوف فیلحہ تک سرسنا جلسی اللہ تعالیٰ وقت دینے سی جنہ دورہ دیسی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام فرمین جس جگہ تو عالم پا عمل گزر جاوے اس کا ورستان چالی اس دن عذاب نہیں آتا سبحان اللہ عالم دی شان ہے حافظ دی بڑی شان ہے حافظ قیامت دی دیوار جیتے قرآن پڑھتا ویسی بحیش دیا مندنا پائے کریں نبی علیہ السلام فرمین حافظ دینا بحیش دی پولی تے قدم رکھ سی آتے رکھ ویسی اللہ تعالی جللہ شان ہو دے فرشتے فرمے سن فرشتے ہو پوچھوے رکھ کیوں گے عرض کر دے یا الہ العالمین میں دیو تے کرمنا واضی فرمیں میں نو قرآن دا حافظ بڑھائی تے میں نو بحیش دے درجات تاکی دنی میرے ماں پیوں اللہ تعالی فرمے سن فرشتے ہو نو خوش خبری سن اپنے ماں باپنو انہا لے جاوے دو قدم چڑھائے پھر رکھ گے عرض کر دے یا الہ العالمین میں دیو تے کرمنا واضی فرمائی جنہے میرے استاد مہترامن میں نو جنت عدا کی دی اللہ تعالی فرمے فرشتے ہو نو خوش خبری سن اپنے استاد انہوں ہی باقی لیتے پھر بیت دی پولیتے قرآن پر دو ہے چڑھ دائے اور رک گئے اللہ تعالی فرمے دے فرشتہ ہو نو خوش راز گئے عرض کر دے یا الہ العالمین جڑے میرے کٹھے پڑ دیاں جڑے میرے کٹھے کھیت دیاں جڑے میرے ہمسائے ہن وہ جہنم میں جوانجنتے میں جاننا دے مزل رکھاں اللہ تعالی فرمے دے بانجو حافظہ جی میں منواج منی کھڑاں خلان اللہ بھرے نمی بھرے رسالہ سے بھرے نعرہ جڑانا بڑا ڈھیلا جنگا کیتے تو ساں کمزور نعرہ مار کے ثابت کر رہی تے جو ساں خاک رہے ان کا تقریر بند ہو مینے جائی تی اچھا چلو ساں ٹھیک آکے تو موکے دیگار کی تے جدا کل میں مشکور ہم دی نوجوان دا کہ مضمون دی تولہ دی وجہ توں اصل گل جڑی اور رہ گئی انہا نشان دے ہی کر رہی تی جو جڑا آمن والا مہمان ہے آج رات یہاں دی رہ بھران اللہ تھوڑے جہوں دا ذکری تھی بھران اللہ بڑا ضروری ہے بڑا ضروری ہے بھران اللہ ہمیشہ ہوں وہاں دی جڑی موکے دی مطابق بھران اللہ everything suitable is the situation جڑی چیز حالات دی مطابق ہوئے تو کو انگریز بھی سمجھان دی یہ آج رات یہاں دی رہاں ماشاء اللہ بڑی موکے دی مطابق ہوں دی بڑی موکے دی مطابق بھران اللہ مہمان پیان دی رب تعالی آج رات یہاں دی رہاں رب تعالی کو منظور ہے تیرے بڑھائیں نہیں بیٹھ کھاں بڑھائیں نہیں بھنگلے بڑھائیں نہیں مہمان نوازی کریں اپنی نام پری دی خاطر اپنی شہرت دی خاطر اپنا نام پیدا کان دی خاطر لوگوں ان چند آگے لوگ میں نو مہمان نواز آگے دنیا دی شہرت دی خاطر تیرے بڑھائیں نہیں بھنگلے بڑھائیں نہیں مہمان نوازی کریں رب تعالی کو راضی کان دی خاطر آج رات جائیں درات آمن والے محمان دیتا رہا اللہ بیام محمان دیتا رہا اللہ تعالیٰ تک جویہ محمان دیتا رہا